یوگا میں اور کوئی ایسے علوم ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ارتکاز توجہ کے اولین شارت ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہو کامیابی کے حصول کے لئے آپ کو بے فنا جدوجہت کڑی اور گھٹن عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ حصول تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنے ساری جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کو بروئی کار لائیں گے دماغ کو بہترین صلاحیتوں سے مزین کرنے کے لئے ایک راستہ ہے اور اس کا نام ہے ارتکاز توجہ لیکن یاد رکھیں کہ جیل مراقبے میں ارتکاز توجہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک اچھی جیل مراقبے کے استاد کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو زحمت محنت اور مشاکت کے بغیر آپ کی توجہ کو منٹوں میں مرکوز پر لے جائیں جیل مراقبے میں جیل مراقبے کا ماہر اپنی جیل توانائیوں کی ذریعہ آپ کے منتشر اور صلاحیتوں کو اکھٹھا کر کے ایک نقطے پر لاتا ہے یوگیو پر سائنسی تجربات سائنٹیفک علم کے مطابق دماغ اور ذہن دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر ہے دماغ کی سطح یا سر کے بیرونی سطح سے لہروں کے ریکارڈنگ سر اور جسم میں جیل توانائیوں کو ظاہر کرتے ہیں برقی پوٹینشل میں تبدیلیوں کو دماغی لہرے کہتے ہیں اور ساری ریکارڈنگ الیکٹرو انسا فالوگرام یا اے جی کہا جاتا ہے جیل سائنس اس کو اور طرح سے بیان کرتے ہیں لیکن یہاں میں مادی سائنس کے روح سے بیان کر رہا ہوں جو کہ بالکل حقیقت کے قریب ہے سر کے سطح پر دماغی لہروں کی شدت صفر سے تین سو میکرو گولڈ ہوتی ہے جبکہ ان کے تعداد سیکنسی چند سیکنس سے لے کر پچاس یا اس سے زیادہ سیکنس تک ہوتی ہے ان لہروں کے اقسام دماغ کے فعالیت پر منحصت ہوتی ہے اور یہ لہریں انسان کے مختلف ذینے اور جذباتی کیفیات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں عمومہ یہ لہریں بے ترتیب ہوتی ہے اور ایجی کے ذریعے ان میں کوئی خاص ترتیب یا انداز دیکھنے میں نہیں آتا تاہم کبھی ان لہروں کے واضح پیٹرن اور ترتیب دیکھنے میں آتے ہیں ان پیٹرن کو الفا بیٹا تھیٹا اور ڈلٹا لہرے کہتے ہیں ایک عام آدمی جب جسمانی سکون کے حالت میں ہوتے ہیں اور اس نے آنکھ کے بند ہی ہوتی ہے تو اس کی دماغ کے ستھ سے نکلنے والے لہروں میں بڑے اہمانگی ہوتی ہیں ان کے تیداد فریکونسے آٹھ سی دیرہ چکر فی سیکنڈ ہوتی ہیں آنکھ کے کھول دینے پر اس طرح کے دماغی لہریں غائب ہو جاتی ہیں لیکن اگر انسان بہت زیادہ سکون کے حالت میں ہو تو یہ لہریں آنکھ کے کھولے دینے پر بھی موجود رہتی ہیں یہ لہریں الفا کی نام سے موسم ہے بیٹا لہروں کے تیداد چودہ چکر فی سیکنڈ ہوتی ہیں جبکہ کبھی کبھی یہ پچاس چکر فی سیکنڈ تک بھی جا پہنچتے ہیں تیٹھا لہروں کے تیداد چار سے سات چکر فی سیکنڈ ہوتی ہیں ڈلٹا لہروں میں ای جی کے تمام لہریں شامل ہوتی ہیں ان کے تیداد ہر دو یا تین چکر فی سیکنڈ ہوتی ہیں کبھی کبھی تو ان کے تیداد ہر دو یا تین سیکنڈ میں ایک چکر تک بھی کم ہوتی ہیں الفا لہریں اس وقت نکلتے ہیں جب انسان حالت سکون میں ہوتا ہے جبکہ بیٹا لہریں نیند یا بے ہوشی کے وقت خارج ہوتی ہیں مراقبے کے دوران اے جی کے ریکارڈنگ اس لیے ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کے لہریں مختلف ذہنی قیفیات کو ظاہر کرتے ہیں ایک جاپانی ڈاکٹر نے 1957 میں ایک یوگی کے دوران مراقبے کے اے جی ریکارڈنگ کی اور بعد ازان اس ریکارڈنگ کا ایک اہام آدمی کے ریکارڈنگ کے ساتھ وازنہ کیا عام آدمی کے عام کے وقت اے جی یوگی سے ملتے تھے آٹھ مہت بعد یوگی نے الفا لہروں میں اضافہ کا مظاہرہ کیا جبکہ اسے دوران عام آدمی کے لہروں کے پیٹرن میں کوئی تبدیل واضح نہیں ہوئی 1960 میں ڈاکٹر آنند اور اس کے ساتھیوں نے اس سن میں وزید تجربات کی یوگراہ سمدھی میں بیٹھے ہوئے چار یوگیوں کے اے جی مراقبے سے قبل اور مراقبے کے بارے ریکارڈ کے گئی چاروں یوگیوں میں حالت سکون کے دوران الفا لہرے ریکارڈ کے گئی ہیں مراقبے کے دوران بھی یہ لہرے اسی طرح برقرار رہے اور ان کے طوالت میں اضافہ ہو گیا ان میں دو یوگیوں کو جب خارج محرکات کے سامنے لائیا گیا تو ان لہروں میں باقیہ ہو گیا اور جب یوگیوں کے حالت نہیں تھے تو کم وولٹ والے لہروں میں تبدیل ہو گئے ان کے علاوہ دو تاکیقات کے گئے جنہوں نے ان کے لہرے کے خلاف اپنے مزاہرے ان کے دونوں یوگی پور سکر تک تھنڈے پانے میں بغیر کسی بے آرامے کے فوٹے فائیو اور ففٹی فائیو منٹ تک اپنے ہاتھ دوبے ہوئے رکھے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں تھنڈے پانے میں ہاتھ دوبنے سے پہلے اور اس کے دوران ان کے اے جی ریکارڈ کے گئی تھے اے جی ریکارڈنگ سے ثابت ہوا کہ پانے میں ہاتھ ڈوبنے سے پہلے اور ڈوبی ہوئے کے دوران بھی ان الفہ لہروں کا اخراج بدستور یک سارہ مادی سائنس لحاظ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خدرتی طور پر انسان کا رابطہ باہر کے دنیا سے ہے اور الفہ جیسے لہروں میں مرکبے جیسے طریقوں سے اضافہ کر سکتا ہے اور مجدید کائنات میں موجود دوسری مخلوط سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین افلاتو نے کئی ہزار سال پہلے کہا کہ یہ دنیا ہماری ذہنی پیداوار ہے اور جیسے ہم سوچتے ہیں یہ بن جاتے ہیں اس طرح ہمارے بہت سے صلاحیتیں ہیں جو کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اس کے توجہ نہیں دیتے ہیں اور ہمارے بہت سے دنیا اچھی دنیا ہے خوش دنیا ہے لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں بہت سے واقعات ہیں بہت سے موقعات ہیں جو کہ ہمارے ارگد ہیں خوشیوں کی ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں اس لئے ہم اپنے سٹوڈی کر رہے ہیں مراقبہ آپ کو اپنے سٹوڈی کرنے کے موقع دیتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو سٹوڈی کرتے ہیں تو آپ اپنے رب سے بھی منسلف ہو سکتے ہیں اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سٹوڈی کریں اور اپنے آپ کو جان لے اور خودشناس ہو جائیں تاکہ کائنات کے سربزدہ رازو کو جان سکے اور ہم مادی اور مشنی دنیا سے دوڑا ہٹ کے ہم اپنی زندگی نیچرل اور قدرتی بنائیں قدرتی زندگی کے لیے آپ میری ساتھ رہیں اور خوشی کے لیے آپ میری ساتھ رہیں اور ہیلت ویلت این ہپینس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیشہ میری ساتھ رہیں اور اگلی پروگرام ابھی ہماری پروگرام اختتام کو ہے اگلی پروگرام میں ہم انشاءاللہ ملیں گے اور مراقبہ کو مزید عملی طور پر ہم سیکھیں گے اور کئی ایسی چیزیں اور سیکھیں گے جس سے آپ کو اگاہی نہیں ہے اور ابھی تک آپ کو نہیں بتا ہے کہ آپ خود کیا ہے اور آپ کیا کیا کر نہیں سکتا ہے دنیا میں آپ جو چاہے کر سکتا ہے اپنے دماغ جان لو اس کمپیٹر کو پہچان لو اس کو سیکھ لو اور دیکھیں گے دنیا کی تمام خوشیاں آپ حاصل کریں گے اور حاصل کرائیں گے دوسروں کو تو اس وقت ایک پروگرام اختتام کو ہے اور پلیز دوسروں کو بھی آگاہ کر لے اس پروگرام سے جان لے وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو اور اپنے اس کائنات کو اپنے چھپی ہوئے دنیا کو اور اس کائنات کو ہم جان لے اور اس دنیا میں بہت سے خوشیاں ہیں بہت سے پیار ہے محبت ہے پریم ہیں جو ہم حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ سے بھی حاصل کر سکتا ہے اور ان کی بندوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے ان کی نعمتوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے اور ان کے انوائرمنٹ سے بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس دنیا کو ہم بدل لیں گے اپنے دنیا کو اور پھر بدل لیں گے دوسری دنیا کو اور یوں چلتے جائیں گے انشاءاللہ جہاں پر جس منزل تک آپ نے پہنچنا ہے اور ہم آگے بڑھتے بڑھتے ہیں اس سائنٹیفک پروگرام کو اور اس روحانی پروگرام کو ہم حگے چلاتے رہیں گے اور اپنے ڈاکٹر سحمد مسافر کو اجازت دے دیں اللہ حافظ موسیقی